بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبجک ڈرائنگ کلاس ایٹ لیکچر نمبر فور باب نمبر دو آج ہم سٹارٹ کریں گے ڈرائنگ کے معاونات یعنی سپلیمنٹ تو ڈرائنگ چپٹر نمبر ٹو میں ہم کمپوزیشن توازن نمائی کرنا ہم آہنگی، ویرائیٹی، ریدم، تضاد، حرکت، خلا رنگ، ابتدائی رنگ، رنگوں کاملہ پڑھیں گے سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیں گے کمپوزیشن سے کمپوزیشن یعنی آرٹ کے اناثر مثلاً شکل، لکیر، حجم، رنگ، ٹیکسچر وغیرہ کی ترتیب کو کمپوزیشن کہتے ہیں تو کمپوزیشن کہتے کسے ہیں؟ سٹوڈنٹس کمپوزیشن جو ہیں تو وہ آرٹ میں یعنی آرٹ کے اناثر میں مثلاً کسی بھی ڈیزائن یا کسی بھی شے کی شکل ہو یا لکیر ہو حجم ہو یعنی اس کا وزن ہو رنگ ہو یا ٹیکسچر یعنی ٹیکسچر مطلب جو ہمارے ارگر کے ماحول میں ہر ایک چیز کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے یعنی مثلاً جو درخت وغیرہ ہوتے ہیں چٹان وغیرہ ہوتے ہیں یا ہم اپنے آنکھوں کے ذریعے کسی چیز کی شکل لکیر ہو جو بغیرہ دیکھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں تو ان سب کی ترتیب کو کمپوزیشن کہا جاتا ہے اور ان اناثر کی ترتیب جن اصولوں کے تحت ہوتی ہیں یعنی ترتیب جن اصولوں کے تحت ہوتی ہیں انہیں کمپوزیشن کے اصول یعنی پرینسپلز آف کمپوزیشن کہتے ہیں جب آرٹ کے اناثر کو ان اصولوں کے مطابق استعمال کیا جائے تو ان سے ایک دلچسپ فانپارہ تخلیق ہوتا ہے کمپوزیشن کے چند اہم اصول درجہ زیر ہیں یعنی جب ہم ان شکل لکیر ہجم رنگ اور ٹیکسچر ان اناثر کے اصولوں کے مطابق اگر ہم آرٹ جو ہیں ان کو ایک صحیح ترتیب دیا جائے اسی طریقے سے تو یہ ایک زبردست تخلیق ہوتا ہے یعنی پھر جو کمپوزیشن کی چند اہم اصول ہیں تو اصول کون سے ہیں اس میں فرسٹ اصول ہیں توازن یعنی بیلنس آرٹ میں توازن سے مراد بسری توازن یعنی ویجول بیلنس ہیں توازن ہیں جو کسی تصویر یا فن پارے میں موجود آرٹ کے مختلف اناثر میں پائی جاتی ہیں یعنی ظاہر توازن جو ہیں تو وہ کسی تصویر میں یا کوئی بھی ایسا فن یعنی کوئی ڈیکوریشن وغیرہ یا آرٹ کے اور مختلف جو اناثر ہوتے ہیں تو ان میں توازن پایا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ارگد موجود ہر شئے ہر چیز ان سب کا اپنا ایک توازن ہوتا ہے یعنی جس طرح آپ کو دکھایا گیا ہے یعنی شکل نمبر 2.1 یہ شکل نمبر 2.1 ہے اس میں توازن موجود ہیں شکل نمبر 2.1 کو دیکھیں اس میں توازن موجود ہیں کیونکہ اس میں دونوں طرف کے درخت تقریباً یقصہ ہیں توازن کو سمجھنے کے لیے شکل نمبر 2.1 کو دیکھیں جس میں توازن وضاحت ایک سادہ ترازو کے ذریعے کی گئی ہیں اسی طرح شکل نمبر 2.2 2.3 میں بھی توازن موجود ہیں کیونکہ ان میں اشے کی ترطیب سائز شکل اور رنگ ایک جیسے ہیں تو یہ درخت آپ دیکھ رہے ہیں یعنی 2.1 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یعنی جو شکل ہیں جو سائز ہیں رنگ ہیں ان کی جو ترطیب ہیں یہ بالکل ایک بیلنس میں ہیں یعنی ان میں توازن جو ہیں تو وہ موجود ہیں جن اشے کی جو بیلنس ایک جیسے ہوتی ہیں یعنی برابر ہوتی ہیں اس کی ترطیب سائز شکل اور رنگ تو وہ یعنی توازن رکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی لفٹ رائیڈ دونوں پر یہ ایک جیسے ہیں توازن رکھا ہے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائز پر لفٹ اور رائٹ میں یہ آپ دیکھیں دونوں سائز پر توازن قائم ہیں ان کے پھر ہے نمائع کرنا اس سے مراد کسی تصویر یا فنپارے میں آرٹ کی کسی ایک انصر کو زیادہ نمائع کرنا یا اہمیت دینا ہے تاکہ دیکھنے والے کی توجہ کھینچ سکے ایک آرٹسٹ کئی طریقوں سے اپنے کام میں کسی خاص چیز کو نمائع کر سکتا ہے مثلا شکل ٹیکسچر رنگ یا تضاد کے ذریعے شکل نمبر ٹو پوائنٹ ایڈ میں رنگین پٹیوں کے درمیان سفید رنگ کا دائرہ ہماری توجہ زیادہ کچھنا ہے یہ وائٹ دائرہ ہے ٹیکٹ جو سرکل ہے تو نمائع کرنا یعنی اس سے مراد کسی بھی تصویر میں یا کسی بھی فن میں یعنی آرٹ کے کسی بھی انصر میں یعنی وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہو وہ ہماری یعنی ایسے اہمیت اس کو دی جائے کہ اس کے جو بنانے والا ہے یعنی ایک آرٹسٹ کئی طریقے سے اپنے جو کام ہیں یا ڈیزائننگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں چیزوں کو نمائع کرتے ہیں مثلاً اس کی جو شکل ہیں رنگ ہیں اس کے ذریعے جو ہیں تو اسے خوبصورت بنایتا ہے یعنی نمائع کرتا ہے جس طرح آپ ادھر ڈیزائن میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یعنی لائنوں کے ذریعے جو ہیں تو اس ڈیزائن کو نمائع کیا گیا ہے اسی طرح شکل نمبر 2.9 میں بھی اس اصول کو رنگوں کے تضاد کے ذریعے واضح کیا گیا ہے یہ 2.9 ہے یہ دیکھیں اس میں بھی انہوں نے جو ریڈ کلر کیا ہے یعنی اس ڈیزائن کو نمائع کیا ہے انہوں نے اس میں آپ شکل نمبر 2.10 میں ناشپاتی اور پس منظر کی کمپوزیشن کا مشاہدہ کریں یہاں پر نمائع کرنے کے لئے شکل اور رنگ دونوں کا تضاد استعمال کیا گیا ہے اگر آپ پس منظر پر غور سے دیکھیں تو آپ کو جومیٹریکل اشکال نظر آئیں گی اس کے برقس ناشپاتی کی نامیاتی شکل اور نامیاتی شکل اور رنگ کا تضاد ہماری توجہ اپنی طرف کینچتی ہیں تو اس کے لئے سٹورنٹس آپ اپنے بک کے پیج نمبر 27 پر شکل نمبر 2.10 جو ہیں اس کی ڈرائنگ بھی اپنی کاپی میں کریں یعنی ناشپاتی کی ڈرائنگ اور اس کا بغور جائزہ بھی آپ نے لینا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہم آہنگی مختلف چیزوں کی ایسی ترتیب جو ایک کل کا تھاثر دیں ہم آہنگی کہلاتا ہے ایک فنپارہ مختلف اناثر مثلاً روشنی شیڈ شیڈو اور رنگ وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے کسی فنپارے میں سب اناثر کا آپس میں مربوط تعلق ہم آہنگی کہلاتا ہے زیل میں دیئے گے مختلف لینڈسکیپز دیکھیں ہر لینڈسکیپ کے اندر تمام اناثر میں گہری ہم آہنگی پائی جاتی ہیں تو یہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہیں مختلف اناثر کی جو روشنی ہیں شیڈ ہیں یا شیڈو وغیرہ جس طرح پانی میں آپ کو یہ شیڈو نظر آ رہے ہیں ٹری کے تو ان پر مشتمل ہوتا ہے یعنی ان سب کا آپس میں تعلق جو ہیں تو وہ ہم آہنگی کہلاتا ہے یہ لینڈسکیپ کے اندر اگر آپ ان تمام اناثر کا گہرائی سے مطالعہ کریں یا تھوڑا غور کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا اس کے بعد ہم آہنگی آپ دیکھیں لیفٹ اور رائپ دونوں سائز سائز پر یہ دیکھیں پتروں کے درمیان یعنی ہم آہنگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہیں یعنی یہاں پہ جو سرگرمی ہے سرگرمی میں ایک لینڈسکیپ بنائی جس میں ہم آہنگی کا تاثر نظر آئے آپ نے یہ لینڈسکیپ بھی ڈرائنگ کی کوپی میں بنا کے اس میں ایک ہم آہنگی کا تاثر جو ہیں لے کر آنے ہیں یہاں پر بھی آپ ٹریز میں دیکھیں کہ ان میں ایک ہم آہنگی ہیں پھر ہے ویرائیٹی اس سے مراد کسی فنپارے میں دکھائی گئی مختلف چیزوں کے درمیان وہ فرق ہیں جس سے یکسانیت کا تاثر قائم نہ ہو مثال کے طور پر اگر کسی فنپارے میں درخ دکھائے گئے ہوں جو ایک کتار میں ایک ہی فاصلے پر ہوں تو اس سے یکسانیت کا تاثر ملتا ہے اور مصنوعی نظر آتا ہے یہ ایک اچھی کمپوزیشن نہیں ہے کیونکہ اس میں ویرائیٹی نہیں ہے اگر کسی فنپارے میں درختوں کے سائس پوزیشن اور شکل میں تبدیلی پیدا کی جائے تو اس میں ویرائیٹی پیدا ہوگی جس سے یہ قدرتی نظر آئیں گے شکل 2.13 میں دکھائے گئے منظر میں درختوں کی باقید ترتیب ایک اچھی کمپوزیشن کا تاثر دے رہی ہیں تو ویرائیٹی جو ہیں آپ نے پڑا ہے ویرائیٹی کے ویرائیٹی میں یعنی اس میں چیزوں کے مختلف یعنی چیزوں کے درمیان جو مختلف فرق ہیں اس کو یعنی اس کی یکسانیت کا تاثر قائم نہ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے یعنی اگر کوئی درخت ہو یعنی جو ایک کتار میں ایک ہی لائن میں ایک فاصلے پر ہو یا کوئی بھی چیز جو ایک ہی لائن میں ایک ہی کتار میں ایک ہی فاصلے پر ہو لیکن اس میں ایک جیسا یکسانیت کا تاثر ملتا ہے یا مصنوعی نظر آتے ہیں تو یہ اچھی کمپوزیشن نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ویرائیٹی نہیں ہوتی یعنی اس میں اگر درختوں کے سائز ہیں یا ان کے پوزیشن ہیں یا ان کے شکل میں تبدیلی پیدا کی جائے تو اس میں ویرائیٹی پیدا ہوگی یعنی ویرائیٹی میں ہم کسی بھی چیز کے سائز کو اس کے جگہ کو اس کے شکل میں اگر تبدیلی ہم لائیں تو تب اس میں ویرائیٹی پیدا ہوگی جس سے یعنی وہ چیز قدرتی نظر آئے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں شکل 2.13 میں یہاں پر یہ درخت آپ دیکھیں یہاں پر پر ہیں ردم آٹھ میں ردم تصویر یا فن پارے میں کسی ایک انصر مثلا رنگ یا لکیروں کے تقرار کو کہتے ہیں جس میں روانی کا احساس ہو شکل 2.14 میں اوپر نیچے سرخ رنگ کی خم خمدار پٹیاں روانی کا احساس پیدا کرتی ہیں جس کی وجہ سے نظر ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اسی طرح شکل نمبر 2.15 اور 2.16 کا بھی مشاہدہ کریں تو دیئر سٹوڈنٹس یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی تصویر میں یعنی آٹھ میں جو ردم ہوتی ہیں وہ تصویر میں یا فن پارے میں کسی ایک چیز میں بھی اس کے رنگ اس میں جو سرخ رنگدار پٹی ہیں یعنی یہ رنگدار پٹی جو ہیں ریڈ اوپر بھی یہ ریڈ پٹی جو ہیں تو یہ ریڈ پٹی یعنی روانی کا احساس پیدا کرتی ہے کیونکہ انہی لائنوں پر بار بار اگر آپ نظر دہرائیں بار بار انہی لائن پر آپ نظر دہرائیں تو یہ رنگدار جو سرخ کلر کی خند پٹی ہیں اس میں آپ کو روانی کا احساس پیدا ہوگا یعنی اسی لیے کہ اس کے ساتھ ساتھ نظر بار بار چلتی ہیں اسی طرح آپ یہ دو ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ لائنیں جو ہیں تو یہ بار بار ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ان کا تقرار ہوتا ہے تو تقرار کے ساتھ ساتھ یعنی ان لائنوں کے ساتھ ساتھ ہماری نظر جو ہیں تو وہ چلتی رہتی ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں یعنی یہ پٹیوں لکیروں میں ہمیں روانی کا احساس پیدا ہوتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم نے چیپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کیا تھا چیپٹر نمبر ٹو یعنی ڈرائنگ کی معاونات اس میں ہم نے کمپوزیشن پڑا پھر کمپوزیشن کے جو اصول ہیں وہ ہم نے پڑے ان اصول میں ہم نے نمبر ون پوائنٹ توازن پڑا نمبر ٹری ہم نے ہم آہنگی پڑا نمبر فور ہم نے ویرائٹی پڑا اور نمبر فائیو جو ہیں تو ہم نے ریدم پڑا انشاءاللہ نمبر سکس پوائنٹ سے اگلے کلاس میں سٹارٹ لیں گے آج ہمارا لیکچر جو ہیں وہ یہاں پہ احتتام پذیر ہوتا ہے اللہ حافظ